جب سے پاکستان تحریک انصاف نے آن لین جلسہ یا ورچول جلسہ جس کو کہتے ہیں اس کا ٹرنڈ سیٹ کیا ہے اور یہ یقینی طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹکنالوجی کی دنیا میں ایک بہت بڑا سٹیپ لیا گیا ہے کہ کہا پر ہم جلسے کرواتے تھے اس میں بریانیوں کا بندوبس کیا جاتا تھا کرسیوں کا بندوبس، لائٹنگ کا بندوبس، کیمروں کا بندوبس، ڈران شورٹس بنائے جاتے تھے ایک لمبا سلسلہ چلتا تھا، خرچہ کیا جاتا تھا، پھر عوام کو کیسے انگیج کرنا، کیسے نکالنا تو ظاہر سی بات ہے دنیا اب آگے جا رہی ہے، ٹکنالوجی کی دنیا میں ہم لوگ بیس ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ سٹیپ لے رہے ہیں ویسے پاکستان ٹکنالوجی میں کافی حد تک پیچھے ہیں تو تحریک انصاف نے ایک بہترین سٹیپ لیا اور آن لین جلسوں کا آغاز کیا خیر اب یہ ہوا ہے کہ جب سے تحریک انصاف نے آن لین جلسوں کو شروع کیا ہے تب سے کچھ مچھلیاں آئی ہیں سمندر میں، بڑی بڑی شارک مچھلیاں اور وہ جو سمندر میں انٹرنٹ کی جو کیبلز ہوتی ہے، جو تارے ہوتی ہے اس پر چکیاں کاٹ رہی ہیں یہ جو شارک مچھلیاں ہیں آج سے پہلے تک پتہ نہیں کہا پر چھپی ہوئی تھی آتی تھی ہے شارک مچھلیاں دو، تین یا چار سال بعد ایک مرتبہ ایک چک کاٹ کے وہ نکل جاتی تھی لیکن اب یہ شارک مچھلیاں جو ہے انہوں نے اس تار کے پاس جو تار پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ چلائے گی نا اس تار کے پاس آ کر بیٹھ چکی ہے یہ شارک ہے کافی بڑی بڑی شارک ہے اور یہ نظر بھی نہیں آتی یہ بھے آپ کو بتا دوں تو یہ مچھلیاں جو انہوں نے اب ٹھیکہ لے لیا ہے کہ جیسے ہی تحریک انصاف کو کوئی ورچول جلسہ ہوگا یا ہونے والا ہوگا اس دن یہ تحریک انصاف کوئی فنڈ ریزنگ کرے گی یا شوکت خانم میں جو لاکو ہزاروں مریض ہیں ان کے علاج کے لئے پیسے جمع کیے جائیں گے تو اس دن یہ شارک آئیں گی اور ان تاروں کو کاٹ دیں گی یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے حقیقت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کچھ دن پہلے تقریباً سات یا آٹھ دن پہلے انٹرنیٹ پر یہ خبریں چل رہی تھی صحافتی حلقوں میں یہ خبریں ڈسکس ہو رہی تھی کہ جناب پاکستان میں جس دن الیکشن ہوگا اس دن الیکشن سے دو دن پہلے اور الیکشن کے دو دن بعد انٹرنیٹ کو بند کیا جائے گا پہلے تو یہ خبر مزہکہ خیز لگی کہ کیسے پاکستان کی حکومت ایک ایٹمی ریاست یہ سٹیپ لے سکتی ہے اگر پاکستان میں ایسا ہوتا ہے تو پاکستان پوری دنیا میں مزاق بن جائے گا ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایسی ہماری مضبوط ریاست ایسی زبردست عدلیہ نمبر ون عدلیہ نمبر ون ایجنسیا نمبر ون فوج نمبر ون حکومت نمبر ون مولوی نمبر ون سب کچھ ہمارے پاس ہے ہم کیسے کمزور ہو سکتے کہ جس دن الیکشن ہوگا اس دن ہم لوگ انٹرنیٹ بند کر دے ایسے تو ہمارا دنیا میں مزاق بن جائے گا لیکن یہ بات بعد میں ہمیں پتا چلا کہ جناب یہ تو حقیقت ہوتا جا رہا ہے پہلے ہمیں مزاق لگا پھر اس کے بعد شاکنگ لگا اور اب حقیقت لگ رہا ہے اور اب ہمیں تیار ہونا پڑے گا اس کے لئے کہ ہاں آٹھ فروری کے دن یا جس دن بھی الیکشنز ہوں گے اس دن انٹرنیٹ بند ہوگا اس کے چانسز نائنٹی نائن پرسنٹ ہو چکے ہیں وہ کیسے عزاز صحیح صاحب جیو نیوز کے ایک جانریسٹ ہے انہوں نے ایک یہ خبر دی کہ جس دن الیکشن ہوگا اس دن انٹرنیٹ بند ہوگا کل وزیر اطلاعات جو ہے نگران سیٹ اپ کے مرتضی سلنگی صاحب جو ازادیت صحافت کے چیمپئن انسانی حقوق کے چیمپئن بنے ہوئے تھے اب انہوں نے عہدہ قبول کیا کافی عرصے سے نگران وزیر اطلاعات ہے پتہ نہیں کب تک رہیں گے مجھے لگ رہا ہے ان کی جو وزارت ہے اس میں کافی برکت ہے ان کی وزارت کافی لمبی چلنے والی ہے تو انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کی جس پر صحافی نے سوال کیا انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے تو اس پر مرتضی سلنگی صاحب نے جواب دیا کہ جناب یہ نہیں کہ انٹرنیٹ صرف الیکشن والے دن بند رہے گا بلکہ اگلے دو تین ماہ جو ہے پاکستان میں الیکشن کی بندش کا خطرہ رہ سکتا ہے یہ پاسیبلیٹی ہو سکتی ہے انٹرنیٹ کی حوالے سے کافی ٹیکنیکل ایشوز آ چکے ہیں تو یہ صاف اندیہ ہے کہ بھائی جن الیکشن والے دن یا الیکشن سے پہلے اور بعد میں بھی انٹرنیٹ جو ہے وہ بند ہو سکتا ہے اب انٹرنیٹ جب بند ہوگا تو ہوگا کیا ہوگا وہی جو وہ لوگ چاہتے ہیں وہ لوگ کیا چاہتے ہیں وہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جن کو ہم نے امپورٹ کیا ہے بلایا ہے جن کے مقدمات ختم کیے ہیں ہم نے ان کو وزیرعظم ہاؤس میں بٹھانا ہے اور اپنی مرضی کے فیصلے ان سے کروانے ہے وہ فیصلے کیا ہوں گے وہ تو ہمیں بعد میں ہی پتا چلے گا کوئی ہم نجومی تو نہیں ہیں لیکن یہ بات اب کنفرم ہو چکی ہے کہ وزیرعظم نواز شریف ہی ہوں گے نواز شریف کو وزیرعظم بننے سے اب کوئی نہیں روک سکتا آپ چاہے جتنا مرضی اب زور لگا لیں جب انٹرنیٹ بند ہوگا ٹک ٹاک نہیں چلے گا ٹوٹر نہیں چلے گا انسٹاگرام فیس بک یوٹیوب کوئی پلیٹ فارم نہیں چلے گا آپ جتنی مرضی دھاندلی کی ویڈیوز بنوالیں چاہے خلائی مخلوق کوئی کوئی اور مخلوق ہو وہ اندر گسے بلیٹ پیپر اٹھائے ڈبے اٹھا کر چینج کریں کچھ بھی کریں آپ تو ویڈیوز کئی پر پوسٹ نہیں کر سکتے جب آپ ویڈیوز پوسٹ نہیں کریں گے تو اس کے بعد آپ کا یہ بہانہ فضول ہو جائے گا پھر جب الیکشنز ہو جائیں گے وزیرعظم کا اعلان اناؤنس ہو جائے نتائج کا اعلان جب ہو جائے کہ الیکشن کمیشنز کی جانب سے اغبارات میں صبح صبح پرنٹ ہوگا کہ نواز شریف جناب اکثریت لے گئے ہیں تو اس کے بعد شور مچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر آپ دنیا کی کسی بھی کورٹ میں نہیں جا سکتے اور مزے کی بات انٹرنیشنل میڈیا بھی اس موقعے پر کچھ نہیں کر سکے گا کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی جب فوٹیج یا خبر اپنے نمائندے کو دے گا اپنے ہیڈکورٹر میں اپنے نیوز روم میں دے گا تو وہاں پر بھی انٹرنیشنل میڈیا سہولت کا ہونا ضروری ہے اور انٹرنیشنل میڈیا جب نہیں ہوگا تو خبریں عالمی میڈیا پر بھی نشر نہیں ہوں گی اور عالمی میڈیا بھی جناب یہی کہے گا لیکن نہیں عالمی میڈیا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے ایسا نہیں ہے اور آپ کے ہمسائے بھی ایسے نہیں ہے بدقسمتی کے ساتھ جو بھارت ہے یا امریکہ ہے یا دیگر ممالک ہے وہ ایسے نہیں ہیں وہاں پر صحافت کسی نہ کسی حد تک آزاد ہے اور وہ اس خبر کو ریپورٹ کریں گے آج ہی ہندوستان کی ویب سائٹس نے اور کچھ انٹرنیشنل ویب سائٹس نے ان خبروں کو ریپورٹ کرنا شروع کر دیا کہ پاکستان میں جناب الیکشن سے پہلے اور الیکشن والے دن بھی جو شارک مچھلیاں ہیں وہ انٹرنیٹ کی تاروں کو چک کٹیں گی اور اس سے انٹرنیٹ جو ہے معتل ہو جائے گا تو تیار رہیں تحریک انصاف کے ووٹرز اور سپورٹرز آپ کے ووٹ کا میرے خیال سے کسی قسم کا اب کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اور تھوڑا سا آپ کومن سنس بھی اگر رکھے کہ ایک شخص جس کے اوپر مقدمات تھے جس طرح سے اس کو اس ملک سے لے کے گئے پھر چھار سال بعد جس طرح سے لائے گیا جس طرح سے ویلکم کیا گیا تو کیا وہ شخص یہاں پر چولے بیچنے آئے نان بیچنے آئے آپ پر بریانیاں کھلانے آئے نہیں وہ وزیرعظم بننے آیا ہے اور وہ وزیرعظم بنے گا اور نونلی کے سپورٹرز بھی خوش نہ ہو میں ابھی پیشنگو ہی کر دیتا ہوں کہ شاید دو سال پھر زیادہ سے زیادہ ڈائی سال اس کے بعد نواز شریف صاحب کو بھی گریبان سے پکڑ کر ملک سے نکالا جائے گا یا جیل میں ڈالا جائے گا عمران خان کی طرح نواز شریف عام طور پر جیلے قبول نہیں کرتے وہ باہر جانا پسند کرتے ہیں عمران خان کا دماغ خراب تھا اور وہ اندر گئے اور ان کی جماعت کے ساتھ ان کے کارکنوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چپا نہیں ہے آپ ان شارک مچھلیوں کے حوالے سے کیا کہیں گے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں الیکشنز کے حوالے سے پولٹیکل سنیریہ کے حوالے سے اور کرنٹ ایفیرز کے حوالے سے بہت شکریہ اللہ حافظ